اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آمیر کریم خطک بر کی آرمری انٹرنیشنل سے آپ کے خیرم میں پیش ہمارا لوگو ہے we provide strength in your hands دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا informative لحاظ سے ہے براہم اربانی اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اور ایسے افراد جن کے پاس لائسنس نہیں ہیں وہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیں کسی بڑے کو بٹھا لیں دوستو دنیا میں ایمونیشن میں بلاسکس میں جو ہے وہ ایک نام براوننگ جو ہے وہ بہت مقدس اور بڑا اہم سمجھا جاتا ہے توماس موسیس براوننگ ایک ایسا بننا تھا جس نے ایک سو اٹھائیس پیٹنٹ کروا ہے ڈیفرنٹ اسلحے کے ایک سو اٹھائیس ڈیزائن تو اس کے پیٹنٹ ہیں اور پتہ نہیں بے شمار اس نے بنائی دنیا کے سب سے مشہور پسٹل نائنٹین الیون کالٹ نائنٹین الیون بھی براوننگ کی ڈیزائننگ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا دنیا میں سب سے زیادہ مشہور چلنے والا پسٹل یا ڈیزائن جو ہے دائٹ ایس ہائے پاور ایفن ہائے پاور جو کہ کچھ اس طرح کی ڈیزائن میں آپ کو نظر آتا تھا نائنٹین تھرٹی فائیو میں ڈیزائن کیا گیا ایفن کا حالانکہ اس وقت تک براوننگ فوت ہو چکا تھا لیکن جو ہے بیلجیم سے اس کو اس کے ڈیزائن کو لے کر ایفن ہیسٹرل والوں نے سیزٹ سیونٹی فائیو بنایا تو دوسرا دوسرا نائنٹین تھرٹی فائیو میں براوننگ کے ڈیزائن کو جو ہے وہ ایفن ہیسٹرل والوں نے جو ہے اس کو مکمل کیا اور دنیا میں ہائے پاور کے نام سے ایفن ہائے پاور کے نام سے اس ڈیزائن میں پسٹل لانچ ہو نائن ایم ایم لوگر کا جو ہے وہ آہ آہ کیاتھا تھا اور اس کے اندر دس آہ راونٹس کی کیپیسٹی ہوتی تھی اس ڈیزائن کو اتنا پسند کیا گیا اتنا پسند کیا گیا کہ اس وقت پہ اس ڈیزائن کو آہ ہائے پاور کے اس ڈیزائن کو سیزٹ والوں نے کافی کیا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ہزاروں ویرینٹس بن چکے ہیں اس ڈیزائن کے اندر جو کہ تھوڑا بہت نائنٹین الیون سے ملتا جلتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آپ اگر اس کی ہیمر دیکھیں تو نائنٹین الیون کی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی دوف ٹیل دیکھئے تو نائنٹین الیون کی نظر آئے گی تھوڑا سا فرق ہے سلائیڈ میں، ٹریگر میں اور اس کی گرپ میں دوستو اس وقت پہ دنیا میں سب سے زیادہ ملٹری پسٹل فل فرین پسٹل میں اگر کوئی چلتا ہے تو دیٹس آہ ہائی پاور ایفرن ہائی پاور یا سیزائر یا اس کی بنی ہوئی جتنے بھی کلونز ہیں آہ 2018 میں انہوں نے ہائی پاور والوں نے اپنی پروڈکشن کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لائسنسنگ دے دی تھی تیساس کو گرسن کو اور ڈیفرنٹ کامنیز کا میرے پاس اس وقت پہ تیساس کامنی کا زیگھ فورٹین ہے which is فل فریم پسٹل فل میٹل پسٹل جی آہ 1911 کی طرح اس میں جو ہے وہ سائٹ جس وقت پہ آپ سے اس کو کوک کر لیتے ہیں تو یہ سائٹ پہ اس کی آہ لوک آ جاتا ہے 1911 والی گرپ سیفٹی اس میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ سائٹ پہ آپ کو اس کا سیفٹی کا آپشن ملتا ہے جو بہت مناسب ویٹ میں اور جب اس کے ایرگنامکس آپ چیک کریں گے آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی گرپ کچھ اس انداز سے بنی ہوئی ہے جو آپ کو آپ کی آہ فائر کنٹرولی بیلیٹی کے اوپر بہت زیادہ مدد دیتی ہے جو مارکٹ میں دوستو اس وقت پہ یہ آہ پسٹل جو ہے وہ پرائس رینج اس کی ٹو ٹوئنٹی پلس میں چلتی ہے ٹو تھرٹی ٹو فورٹی آہ پھر اگر اس میں آہ سٹیل کلر آ جائے گا تو میبی ٹو فیفٹی تک چلی جائے ٹو ٹو ٹوئنٹی پلس اس کی جو ہے وہ آہ پرائس ہے جی آہ بہت آسانی سے ٹیک ڈاؤن ہونے والا کھلنے والا دوبارہ بننے والا پسٹل ہے آپ اس کی آسا اس کی ایزنس کا اندازہ سے لگائی ہے اس کا یہ آہ جو سلائیڈ ہولڈ ہے وہ دیکھئے کتنا بڑا ہے کتنی آسانی سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس میں بہت سارے ویرینٹس اویلیبل ہیں آہ نائنٹین ایلیون اینڈ اینڈ ایفن آہ ہائی پاور بوت آہ ورلڈ نمبر ون تسٹلس جی اور ان کو کوپی کیا جاتا ہے آہ آج ہی برکی آرمیلی انٹرنیشنل کو وزٹ کیجئے اور اس خوبصورت سے آرٹیکل کو جو ہے اپنے لائسنس پہ آہ خریدی ہے تینک یو ویری مچ پر بہت سارے ویری مچ پہ آہ